آج انگوز کے نمائندے ناصر زہیر سے ناصر زہیر کیا ماجرہ ہے یہ پی ٹی آئی کی خواتین کیس بات پر احتجاج کر رہی تھیں خواتین کارکنان کے ہمراہ گیٹس کے باہر درنا دیئے ہوئے ہیں اعتجادی کیمپ انہوں نے لگایا ہوا ہے اسی دوران پاکستان تریکی انصاف کی مقامی رینو ہے نبیلہ بڑھ وہ یہاں پر پہنچنی ہے اور انہوں نے اس کے احتجاج کو ختم کروانے کوئی ہی جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اپس میں جھگڑا ہوا ہے اور جو پارٹی پرسام کے دھنڈے انہوں نے خارا کہتے ہوئے ایک جسے دو خواتین کی حالت غیر ہوئی ہے نبیلہ بڑھ کے ساتھ جو خاتون تھی ان کو بھی جو ہے یہ دنڈے لگنے سے ہلکہ سے زخم جو ہے وہ انہوں نے پایا ہے سر پر جبکہ جو کیمپ کے اندر موجود خاتون تھی اس کی حالت بھی غیر ہو گئی ہے دونوں خواتین کارکنانوں کی پارٹیوں کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شروعات جو ہے انہوں نے کی تھی ایک جسرے کو برعظامات لگایا جا رہا ہے ایک جسرے کی کردار کسی پی جا رہی ہے تو یہاں پر جو خواتین موجود ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ پارٹی قیادت کے خلاف جا رہے اتجاز کر رہے ہیں کیونکہ جو خواتین کو ٹکتے جاری کی ہیں مختلف انسیسوں کے حوالے سے ان کی سکتیم جا رہا ہے منصفانہ نہیں کی گئی غیر منصفانہ تکتیم ہے جس کے اوپر جا رہا ہے اتجاز کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ٹکتوں کی سکتیم منصفانہ نہیں کی جاتی حق داروں کو جو پارٹی کارگران پرانے ہیں جنہیں پفاداریاں کی ہیں پارٹی کے ساتھ ان کو ٹکتیں نہیں دی جاتی ہیں اپنا اتجاز جاری رکھیں گے ساممود قریشی یہاں پر جب آئیں گے وہ ان کو کیا یقین جانی کراتے ہیں یا آگے کیا صورتحال پیدا ہوگی اس اتجاز کی اس حوالے سے اس کہنا بھی کبڑا اس حوالے سے بزد ہے ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کے گھر کے باہر اتجاز کی صورتحال برقرار ہے جلسے کی تیاریاں کیسی ہیں اور جلسے میں اب تک کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں ابھی تک تو کیونکہ یہ جو خواتین ہیں یہاں پر کیونکہ انہوں نے درمہ دیا ہوا ہے اور یہ ٹکتوں کے حوالے سے یہ اپنا اتجاز جاری رکھیں گی عمران خان کا جلسہ ملتان میں منفقید ہونا ہے اس حوالے سے اب یہ کچھ تیاریوں کا آغاز ہے وہ جو کہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک انتخابی جو الیکشن کا انتخابی جلسے ہو پہ ہیں اس حوالے سے یہ جلسہ جہاں وہ انعقاد ہونا ہے جبکہ جو پہلے جلسے ہو پہ رہ گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو پہلے جلسہ ہوا تھا ملتان میں وہ عوام کی ویرنس کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے منشور کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی جو موقع تفجیلی لانے کے حوالے سے اس حوالے سے جو کیے گئے تھے اب یہ کیونکہ انتخابی محید واران کو جو ٹکتے بھی جاری ہو چکی ہیں اور اس کے بعد انتخابی محید واران کی کمپین کے سلسلے کے اندر کی جلسہ جاہا ہے وہ ان اکات کیا جائے گا کہ سلسلے میں کار کنان کی جانے سے جو کمپین جو شروع کی گئی یہ تھی طرح اہم نے ایک سو چومن کا جو حلقہ تا گزشتا رہا ہے ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ جسک اندر حیات بوٹا میں جو حابب واقعی وزیر بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں تھے وہ پیٹی آئی میں جامل ہوئے ہیں اور انہیں ممکنہ طور پر ٹکٹ بھی جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جانے سے دیا جا رہا وہ جب اپنے حلقے کے اندر نکلے پر عوام کو غمہ خودتا کا انہیں بھی سامنا کرنا پڑا اسی طرح پارٹی کے اندر جو گروپنگ کی ملدان کی جو اس کے اندر جو نہ صرف درہ دنیا دی خواتین کی اسی طرح مردوں کے اندر جو جالا بنیا ہے وہ بھی اپ کھل کر تزاج ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اسی صورت کے اندر جو پارٹی کے اندر ٹکٹو کی تکٹیوں کی گیتی وہ غیر ملتفانہ ملتفانہ طور پر نہیں کی گیتی وہ غیر ملتفانہ تھی اس سوالے سے جو اس وقت جو کیمپکک اندر موجود مقامی رہنما ہے قربان پاتھا ان کو بلدیات کے لیکشن کے اندر بھی تو اس یو سی سی ائرمین کا ٹکٹ بھی آ گیا تھا لیکن یہ یو سی سی ائرمین کا ٹکٹ بھی جا ہے وہ نہیں جی سکی دی جو پارٹی کے عادت ہے ان کا یہی ہوگا کہ وہ وننگ کینڈیٹس کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے اس وقت سے یہ کارگرام کی جانے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ انہیں ٹکٹ نہیں دی گئی وہ وننگ کینڈیٹس کو زیادہ پرائفر کر رہے تھے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ قواتین کو کس طرح ترجیان جو ہے ان کے مسئلے کو جاں کس طرح تک جو ہے وہ پارٹی عدداران اور پارٹی رہنما ہے کہ پی ٹی آئی کی عالی قیادت اس معاملے کو کس طرح سے ہنڈل کرتی ہے بہت شکریہ ناصر زہیر